دوستو کہ آپ بھی روش شرمان کو خطرناک بلے باج اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو لگاتار دو میچ میں مومبائی کی ہار کے بعد بوکھلا اٹھے مومبائی کی ٹیم کے آنر نیتا امبانی اور مکیش امبانی نے ہاردک پانڈیا کے کلاس لگاتے ہوئے روش شرمان کو لے کر کیا بڑا اعلان جہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے مومبائی کی ٹیم آئی پیل میں لگاتار دو میچ ہار چکی ہے جس کے بعد مومبائی کی ٹیم کے مالک مکیش امبانی اور مالکی نیتا امبانی بڑا گھٹی ہیں اس دوران انہوں نے ہاردک پانڈیا کو جم کر فٹکال لگانے کے ساتھ روش شرمان کو لے کر ایک ایسا فیصلہ کر دیا جس کو سن کر پورے کرکٹ جگت میں کھلبلی مچ گئی ہے پاکرکار نیتا امبانی اور مکیش امبانی نے لگاتار دو میچ ہار جانے کے بعد روش شرمان اور ہاردک پانڈیا کو لے کر کون سا بڑا فیصلہ کر دیا ہے تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جانے نکلی ویڈیو کو پورے اند تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روش شرمان اور ہاردک پانڈیا میں کون ہے آئی پیل کا سب سے خطرناک بلے باج اور کپتان اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے آئی پیل دوزار چوبیس کے نو میچ سمانت ہو چکے ہیں یہاں پر ہر بار کی طرح ممبائی کی ٹیم کے شروعات کافی زیادہ خراب رہی لیکن اس بار ممبائی کی ٹیم نے اپنے دونوں میچوں میں ہار کا سامنہ کیا آپ کی جان کرکلی بتا دی ممبائی کی ٹیم نے پہلے گجرات کے خلاب جیتے ہوئے میچ کو چھائے رن سے گوایا اور اس کے بعد درد آباد کے خلاب 31 رن کے بڑے انتر سے ہار کا سامنہ کیا جس کے چلتے ممبائی دونوں میچ کو ہار گیا ایسے میں اب موکیشن بانی اور نیتاں بانی کا بیان سامنے آئے ہیں نیتاں بانی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ممبائی کی ٹیم کے لگاتار دو میچ میں ہار کو دیکھ کر میں کافی زیادہ نیراج ہو چکی ہوں مجھے بلکل بھی بشواس نہیں ہو رہا کہ ممبائی کی ٹیم لگاتار دو میچ کو برے طریقے سار گئی ہے حالانکہ میچ کے اندر ہار کا آنکڑا کافی زیادہ کم رہا لیکن جس پکار سے ممبائی کی ٹیم کا پردوشن رہا اس سے ایک بار تو اس پشٹ ہو چکی ہے کہ ممبائی کی ٹیم کسی نہ کسی طریقے سے میدان پر کافی بڑی گلتیوں کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے اور ممبائی کی ٹیم کو میچ کا ہار بھی رہی ہے جس کے مجھے ہارڈک پانڈے پر کافی زیادہ گوسارا ہے اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہارڈک پانڈے نے کافی زیادہ خراب بلے باجی اور گنباجی دونوں میچ کے اندر کی ہے ساتھ مندونہ کپتانی میں بھی سب کو نراج کیا ہے ایسے میں اگر ہارڈک پانڈے اسی طریقے سے آنے والے ایک یا دو میچ میں ممبائی کے لیے خراب پردوشن کرتے رہے تو ہو سکتا ہے روز شرمہ کوم دوبارہ سے کپتان بنائے تو وہیں مکیش امبانی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ممبائی کی ٹیم کا پردوشن کافی زیادہ بہترین ہر طریقے سے ہر سال دیکھنا کو ملتا ہے لیکن جس پرکار سے اس بار بھی ممبائی کی ٹیم کو خراب شروعات ملی اس کے بعد مجھے کافی زیادہ دکھ ہو رہا ہے کیونکہ ہر بار کی طرح ممبائی کی ٹیم خراب شروعات کر رہی ہے لیکن اس بار ممبائی کی ٹیم کا پردوشن واسطہ میں کافی زیادہ خراب دکھائی دی رہا ہے اس کے پیچھے ہردک پانڈیا کا بہترین دین باجی اور بہترین بلے باجی نہ کرنا ہے ساتھ میں ان کا خراب کپتانی ممبائی کی ٹیم کے لئے کر پانا ہے اس قلعہ وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہردک پانڈیا کے کارڈ ممبائی کی ٹیم نے دونوں میچ گوائے ہیں اگر اسی طریقے سے ہردک پانڈیا کا خراب پردرشان آنے والے میچ میں بھی دیکھنے کو ملا تو شاید ہمیں مجبوراً ممبائی کی ٹیم میں بدلاؤ کرنا پڑ سکتا ہے اور روش شرمہ کو ایک بہت پھر سے ہردک پانڈیا کے جگہ پر ممبائی کی ٹیم کا پھر سے کپتان بننا پڑ سکتا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے روش شرمہ کو ممبائی انڈینز کی ٹیم کا کپتان دوبارہ سے بنا دینا چاہیے نہیں دوستو میدان میں اترنے سے پہلے ہی آپس میں لڑ پڑے گاؤتم گمبیر اور ویرات کوہلی میچل سٹارک نے دی بینگلور کو دھمکی تو بدلے میں ویرات کے ساتھ میکسویل نے دیا انہیں مو توڑ جواب ان کے بیچ ہوئی جنگ نے اس مقابلے کو بنایا اور بھی ایکسائٹنگ تو آخر کولکاتا بینگلور کے رومانچک مقابلے سے پہلے گمبیر اور سٹارک نے کیوں بینگلور کا اڑا دیا جم کر مزاگ آخر کیسے بینگلور کی لاج بچاتے ہوئے کوہلی اور میکسویل نے دیا اب گمبیر کو مو توڑ جواب ان کے بیچ ہوئی تھی کہ زبانی جنگ ان کے تگڑے بیانوں کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے گمبیر اور کوہلی میں کون اس میچ میں بازی مارے گا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دے دوستو آئی پیل کا رومانچ ابھی بھی اپنی ساری حدوں کو توڑ چکا ہے یہ کاروہ بڑھ چکا ہے اب آئی پیل کی سب سے بڑی رائیولری اور جہاں بینگلور کے ایمچن نسومی سٹیڈیو میں رائیل چیلنجر بینگلور اور کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے بیچ آئی پیل دوزار چوبیس کا دسوہ میچ 29 مارچ کو کھیلا جائے گا دونوں ٹیمیں جب بھی آمنے سامنے ہوتی ہیں ایک ٹککر کا مقابلہ دیکھنے کو ملتا ہے ایک دھماگیدار میچ دیکھنے کو ملتا ہے وہیں دونوں ٹیمیں فیلال اچھی لیمن ہیں دونوں ٹیمیں اپنے پچھلے میچ جیت کر ٹاپ چار میں جگہ بنانے کی ہورڈ میں ہیں آر سی بی نے دو میچ کھیلے ہیں جبکی کے کے آر نے کیوال ایک میچ کھیلے ہیں پچھلی بار جب گاؤتم گمبیر ویرات کولی آمنے سامنے آئے تھے تب کیا ہوا تھا یہ تو آج تک کوئی بھی نہیں بھول پایا آئی پیل اتحاس کے سب سے بڑے بھائن کر ویوات کا گواہ لکھنوں کا میدان بنا تھا جو آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور اس بار تو گاؤتم گمبیر کولکاتا میں شامل ہو چکے ہیں یعنی کہ ایک بار پھر وہی پرانی جنگ وہی پرانی لڑائی ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے تب ہی تو اس مقابلے کے لیے پوری دنیا بے قرار نظر آ رہی ہے اور اب اسے اور بھی ایکسائٹنگ بناتے ہوئے کولکاتا کے سب سے مہنگے کھلاڑی مشل سٹارک اور گاؤتم گمبیر نے بینگلور کا مزاق بھی اڑا دیا ہے جہاں جہاں ایک بار ایک طرف گاؤتم گمبیر نے اپنی واپسی کے بات کہا دیا ہے بینگلور کے سامنے مقابلے کے لیے ہم بلکل بھی چنتیت نہیں ہیں ان کا ساتھ ہمارے لیے کمپٹیشن نہیں ہے ہم نے دو بار آئی پیل جیتا ہوئے اور مقابلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اس لیول کا ہو بینگلور کے اول دل جیتنا جانتی ہے ٹروفی جیتنا ان کے بس کی بات نہیں ہے ہم نے انہیں پہلے بھی کئی دفعہ ہرائیا ہوا ہے ہمارے پچھلے ریکارڈ دیکھ لیجئے چاہے بینگلور میں میچ ہو چاہے کلکاتا میں بینگلور نے ہمیشہ ہمارے سامنے موکی کھائی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس بار بھی ہم آسانی سے انہیں ہرائیں گے تو وہیں میچل سٹارک کا کہنا تھا کہ اس مقابلے کے لیے میں بہت ایکسائیٹیڈ ہوں پچھلے میچ میں میں کچھ خاص نہیں کر پایا میں اپنی ٹیم کے لیے یوگدان دینا چاہتا ہوں بینگلور کے باز ایک سے بڑھ کر ایک ٹیلنٹیڈ بلے باز ہے میرے اپنے دیش کے کئی کھلاڑی ہیں ان کے خلاف گنبازی کرنے کا موقع مجھے بہت کم ملتا ہے تو میں چاہوں گا کہ میں ان دونوں کو آؤٹ کروں اور ساتھی ساتھ ویرات کوہلی کا بھی ویگیٹ چٹکاؤں ویرات کے ساتھ اپنی رائیولری کے لیے سب سے زیادہ ویٹ کر رہا ہوں تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے ابھی دونوں نے تو بینگلور کو ہلکے میں لیا یہی بات بینگلور فینس اور خود ویرات کوہلی کو پسند نہیں ہے یہاں تک کی میکسویل بھی اس بیان کو بلکل دیکھ کر خوش نہیں ہوئے جہاں ایک طرف گلن میکسویل نے بھی اب اس پر ریپلائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ کے لیے نروس تو ہم بلکل بھی نہیں ہیں ہمیں پتا ہے ہم بہت ہمیں وہ خوبیاں ہیں کہ ہم آسانی سے کولکاتا کو ہرا سکتے ہیں پچھلے میچ ہم نے جیتا ہوا ہے ہمارے پاس فارم ہے ہمارے سبھی کھلاڑی ٹاپ لہے میں چل رہے ہیں کولکاتا کی کمزوری ہمیں پتا ہے اور اسے میچ کو کھیلنے میں اور بھی زیادہ مزا آتا ہے جب سامنے والا آپ کو کمزور سمجھ رہا ہو کولکاتا اوور کانفیڈنس میں ہے پر مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کو توڑ کر بتائیں گے کہ ہم یہاں ٹروفی جیتنے کے لیے آئے ہیں پرانے ریکارڈ کوئی میٹر نہیں کرتے ہیں دوستوں میکسویل تو دہاڑ رہے تھے تو وہیں ویرات نے کہہ دیا کہ یہ ساری پرانی باتیں ہیں میں دل پر لے کر نہیں بیٹھتا ہوں یدی مجھ سے کسی نے ویواد نہیں کیا تو میں پہلے کسی سے لڑائی نہیں کرتا ہوں لیکن ہاں یدی مجھے کوئی اکسائے کا تو میں خود کو روکتا بھی نہیں ہوں سبھی کو پتائے پچھلی بار کیا ہوا تھا اس میچ میں میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ خود کو شاند رکھو اور اپنی ٹیم کو جیت دلانے پر فوکس کروں کیونکہ کولکاتا مضبوط ٹیم ہے اور اپنے گھر پر میں ان سے تو بلکل بھی نہیں ہارنا چاہوں گا تو دوستوں سچ میں ان دگج کھلاڑیوں کے بھیچوئی زبانی جنگ نے تو موقابلے کو اور بھی ایکسائیٹڈ بنا دیا ہے لیکن ویرات اور گمبھیرن میں آپ کس کے ساتھ ہیں کون اس میچ میں بازی مارے گا اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں اگلے میچ میں ممبئی کی ٹیم کا کپتان روحی شرما کو بنانے پر ہاردک پانڈیا نے خود ہی اپنا پڑا اعلان کر دیا ہے آخرکار روحید کو کپتان خوشد کرتے ہوئے نیا کیا بولے دوستوں ہاردک پانڈیا آپ کو ان کے بیان کا پورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا رکھتا ہے روحید اور پانڈیا میں سے ممبئی کا بہتر کپتان کون ہے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے گا دوستوں ایپیل دوستوں چوبیس میں ممبئی کی ٹیم کی حالت کچھ ایسی ہو گئی ہے جو آج تک ایپیل کے اتحاس میں کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ ممبئی کی ٹیم اپنا پہلا میچ گجرات سے کھیلتی ہے وہ بھی اس میدان پر جہاں پر پانڈیا دو سال کپتانی کر کے گئے ہیں اور سب سے زیادہ گرگٹ وہیں کھیلا ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی ممبئی کی ٹیم بینا کسی کلو کے اس میچ کو ہار جاتی ہے اب بات آتی ہے دوسروں ادوسرے میچ کی جو کہ اپنے آپ میں اتحاسک بن چکا ہے کیونکہ اس میں ممبئی انڈیاچ کی ٹیم کو اتنی بری طریقے سے پیٹا گیا ہے کہ دوستوں پیٹ پیٹ کر گندباسوں کے خلاف دوستوں صدد تک رن بنائے گئے جو کہ ایپیل کے اتحاس میں اب تک کسی بھی ٹیم کے خلاف سب سے پڑا سکور بنا ہے سر ایچ کی ٹیم نے ممبئی کی ٹیم کو اتنی بری طریقے سے پیٹا کہ ہر کوئی ایک ہی بات کی رٹ لگائے بیٹھا ہے روحی شرما کو ٹیم کا کپتان فر سے بنایا جائے اور دوستوں واقعی میں ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ روحی شرما کے پاس کیول ایکسپیرینس ہی نہیں ہے آئی پیل میں بلکہ پانچ ٹروفی جتانے کا ایکسپیرینس ہے اس ٹیم کو سمحلنے کا ایکسپیرینس ہے جس نے پورے آئی پیل کے آل آور سیزنز میں ہر دوسری ٹیم پر دب دبا پانائے رکھا ہے روحی شرما ہی ممبئی انڈینس کی ٹیم میں سے وہ کھلاڑیوں کو چن کر ایک پرفیکٹ ٹیم بنا پائیں گے پھر سے جو دوستوں آگے چل کر سیمی فائنل اور فائنل تک پہنچ پائے اب اس بات کا احساس خود بخود ہاردک پانڈیا کو ہو گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھ ایک بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے لیکن اب روحی شرما کو ہی کپتان بڑھانے پر اس خلاڑی نے کیا کہا ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں دوستوں آپ کو بتاتے ہیں کہ راجستان کی ٹیم کے قلاف ہونے والے میچ سے پہلے روحی شرما کو کپتان بڑھانے پر ہاردک پانڈیا نے کہا پچھلے دو مجھے سکھرنے کے بعد ممبئی کی ٹیم کی کمان کو اصل مائنے میں سمالنے کے بعد مجھے واقعی میں لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی گلتی اس سیزن کے پہلے میرے ہاتھوں سے بھی ہوئی ہے اور اس میں اتنا ہی رول ممبئی انڈینز کی ٹیم کی مینجمنٹ نے بھی ادا کیا ہے لیکن کپتان بننا کسی نئی ٹیم کا الگ بات ہے اور ایک انبھوی ٹیم کو چلانا اس میں کھلاڑیوں کو دوبارہ سے لا کر ان کا مانوبل اپنی طرف کرنا اور پھر جیتنا یہ دونوں ڈیفرنٹ پروسس ہے یہ ممبئی میں آکے مجھے پتا چلا ہے میں جانتا ہوں تھا کہ گجرات کی ٹیم کو کیسے ہینڈل کرنا ہے سوچھا ممبئی کو بھی ویسے ہینڈل کیا جائے گا لیکن وہ چیزیں کامیاب ہو نہیں پائیں وہاں سب ہی کھلاڑی یوہا تھے سیکھنے کو تیار تھے آگے بڑھنے کے لیے اور یہاں سب سیکھے سکھائیں لیکن ان سیکھے سکھائیں کو آگے بڑھانے کے لیے شاید مجھے بھی تھوڑا وقت اور چاہیے اور وہ وقت میں روحید شرمہ کو کپتانی کرتے ہو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے ان ابوہ مل سکے اور اکلے سال اگر ممبئی کو میری ضرورت ہو تو میں کپتان بن کر پھر سے اچھے سے لوٹوں پھرحال تو یہ کرتی روحید بھائی زیادہ ریزرگ کرتے ہیں دوستو پانڈیا کا یہ اعلان ٹھیک میں اچھ سے پہلے آیا ہے ویسے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا پانڈیا کی جگہ روحید کو ہی ٹیم کا کپتان بنانا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیے دوستو روجستان سے اپنا دوسرا مقابلہ ہار کر رشپانت بری طریقے سے پاکھلا چکے ہیں اور اپنے بیان میں اتنی جیتے ہوئے میچ کو ہارنے کے بعد نہ ان کا گصہ پھوٹا ہے آویش خان سے لے کر سنجو شامسن پر ساتھ دی ساتھ اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں پر بھی پانت صاحب کیا بول گئے پوائنٹ سٹیبل میں نیچے گرنے کے بعد آپ کو دوستو پانت کے اس بھاگاؤں بیان کا پورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سوی کا کیا ماننا ہے رشپ پانت اور ایم ایس دھونی میں زیادہ بہتر وکٹ کیپر بیکسمنٹ کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار چومیس کا ایک اور لاسٹ آور تریلر مقابلہ تلی کپٹلز اور راجستان رولز کی ٹیم کے پیچھ میں راجستان کے گھر شوائی منزنگ سٹیڈیوم میں کھیلا گیا آپ کو بتاتے کہ اس میچ کو جیتنے کے لیے پانت جتنے بیتاب تھے نا اتنا راجستان کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ دوستو وہ تو اپنا پچھلے میں جیت کر آ رہے تھے اور پانت ہار کر خیر اپنا کمبیک کی تلاش میں رشپ پانت نے ٹاؤس جیت لیا تھا موسیقی